السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں مشہدہ جو آج ہمٹا پر ڈسکس کریں گے وہ ہے ایوالنچ میں سٹارٹ ہی کروں کہ ایوالنچ کا اگر میں آپ کو اردو میں مطلب تو اسے کہتے ہیں برفانی تو دے کیا ہوتے ہیں جو برف کے ماؤنٹینز ہوتے ہیں نا آئس ماؤنٹینز ہیں سلو ماؤنٹینز ہیں وہاں سے جو برف کا ٹکڑا آئس پارٹ زمین پہ آ جاتا ہے زمین پہ آ کر یہ روڈ بلا کر دیتا ہے یہ درسکشن کرتا ہے یہ انفرسٹرکشن ڈسٹرائی کرتا ہے انہیں ایوالنچ کرتے ہیں مطلب جو برف کا حصہ آئس کا حصہ جیسے کیٹو ماؤنٹینز ہیں فل آف آئس ماؤنٹینز ہیں نا تو یہ اگر زمین پہ آ جائے تو اسے ایوالنچ کریں گے اب ہم ٹائپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایوالنچ کی ٹائپس کون کون سے اس کی دو ٹائپس ہیں جو فرس ٹائپ ہے وہ ہے لوس تو نو ایوالنچ یہ کون سی ٹائپ ہے دیکھیں اس میں جو آئس ہے نا وہ ایک ہی پوائنٹ سے نیٹ ہوتی ہے اور راستے میں کوئی دوسری آئس کو گیادر نہیں کرتی اور زمین پہ آ کر سٹرائک کر دیتی ہے یہ سگنیفکنٹ لاؤسس نہیں کرتے مطلب زیادہ زیادہ ایک انسان جو نیچے آ رہا ہے اسے بڑڈنائس کر دیں گے اس کی دیتھ ہو سکتے ہیں اور باقی مطلب اگر کسی گاڑی پہ آ جاتے تو وہاں ان کی بچت ہو سکتی ہے یہ جب فلو ڈاؤن کرتی ہے یہ انورٹیڈ وی کی شیپ میں موو کرتا ہے اب جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے سلیٹ ایوالنچ یہ کیا ہے یہ ایک جو آئس ہے نا وہ خود وہاں سے بریک ڈاؤن ہوا وہ نیچے آ رہا ہے راستے میں جتنی بھی اسے آئس کیف ملیں گے اسے بھی پریشور آئس کے ساتھ نیچے لے کے آ رہا ہے نتیجہ زمین کے نیچے پہنچنے تک وہ آئس ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اب وہ فیسٹ جو تھی وہ اکیلی آئی تھی جو بھی یہ ہے اس نے کاف سارے ایسز کو اپنے ساتھ نیچے لے آئیے اسے سلاب ایوالنچ کہتا ہوں اور یہ سیگنیفکنٹ لاؤس کی ریزر ہے اب ہم ان کے کازیز دیکھ لیتے ہیں کہ ایوالنچ کیوں ہوتے ہیں ان کے کازیز کو فور پارٹس میں کٹیگرائز کیا گیا جو فیسٹ کٹیگریہ ہم اسے کہتے ہیں ٹیرن ریلیٹیڈ فیکٹرز ٹیرن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایریا کی جیگرافک اس طرح کی ہے وہ جو ماؤنٹین ہے جیسے کیٹو ہے اس کی جیگرافکل کنڈیشنز کی ہیں اب جو ماؤنٹین جو ایوالنچ نیچے آتے ہیں وہ سلوپس کے وجہ سے نیچے آتے ہیں جہاں انہیں ایک راستہ ملتا ہے سلوپس اس طرح وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں تو مطلب بہت میٹر کرتے ہیں کہ جو ماؤنٹین سے آئس ٹوٹ کے نیچے آ رہی ہے اس کا سلوپ اینگل کیا ہے اس کا سلوپ سائز کیا ہے اس کی سلوپ کی شیپ کیا ہے اگر یہ چیزیں انکریج کرتی ہیں آئس کو جیسے زیادہ نیچے آنے کے وہ نیچے ہیں مطلب بہت میٹر کریں ایک ماؤنٹین ہے یہاں سے ایوالنچ سٹارٹ ہوتا ہے نیچے آیا یہاں پھر ماؤنٹین پھر اس طرح اوپر رائز ہونا سٹارٹ ہوگا جو ایوالنچ ہے یہاں کے رکھ جائے گا یہاں جو اس کا سلوپ تو وہ بریک ڈاؤن ہو گئے تو سلوپ کی اس طرح یہ بہت میٹر کرتا ہے لیکن یہ دوسرا جو ریزن ہے اس کی وہاں کا ویڈ پیٹرن کیا ہے اب جس طرح اگر پاپولیشن رہ رہی ہے جس طرح لوگ رہ رہی ہیں اگر ویڈ پیٹرن اس طرح ہے اس طرح انہیں فورس کر رہی ہیں تو وہ جو ایوالنچ ہے وہ نیچے آئیں گے دسٹرائی کر دیں گے اگر ویڈ پیٹرن دوسری سائٹ ہے جہاں پاپولیشن نہیں ہے یا جس طرح جو ماؤنٹینز ہے رائز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں دسٹرکشن کام ہو گئے مطلب اس ٹیرین میں ویڈ کی اس طرح ہے پھر ویڈیٹیشن کی اس طرح ہے اب جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو یہ سنوز ہوتے ہیں انہیں سپورٹ کرتی ہے زیادہ نقصان نہیں ہونے دیتی سیکنڈ کازیز ہیں سنو پیکٹ ریلیٹیڈ فیکٹر سنو پیکٹ ریلیٹیڈ فیکٹر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے جو آپ کی سنو ہے وہ پیکٹ ہو گئے مطلب سنو آپس میں مل گئے جو سنو ہے وہ آپس میں ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جتنا سنو پیکٹ پڑھا ہوگا اتنی ایوالنٹی زیادہ ہوں گے مطلب اتنے ہی زیادہ تفانی طورتے نیچے آئیں گے اور زیادہ ڈسٹرکشن ہو جائے گے دیکھیں لینڈس لینڈنگ اور ایوالنٹس میں یہ فرق ہے لینڈس لینڈنگ میں جو ماؤنٹین ڈرائی ماؤنٹین ہوتے ہیں ان کے پارٹس بریٹ ڈاؤنوں کے نیچے آتے ہیں اور اس کی جو ریزر میں ہوتے ہیں وہ ٹکٹونکس پلیٹس کی مومنٹ ہوتے ہیں لیکن ہاں یہاں جو برف ہے آئس ہے سنو ہے وہ نیچے آ رہی ہوتے ہیں تھرڈ فیکٹرز ہوتے ہیں ویتر ریلیٹیڈ فیکٹرز اب ان میں کیا آ جاتے ہیں دیکھیں اگر کئی ہیوی رین فال ہوئی ہے یا ہیوی ریڈ فرام ہوئی ہیں پریسپیٹیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں پریسپیٹیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں پریسپیٹیشنز مطلب ہے سنو بڑھ جانا جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہے ہیں فورس فیکٹرز ہیں مین میڈ فیکٹرز جس کی وجہ سے ایوالنچز ہو رہی ہیں کیا اس طرح کے وینٹر سپورٹس وینٹر میں کیا ہوتے ہیں جو آپ کے ماؤنٹینز ہوتے ہیں وہاں آپ سپورٹس کرتے ہیں سکیٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریسپیٹیشنز تو کہہ رہے ہیں کافی لوگ وہاں کے ہیں تو وہاں کی جو سنو کی جو سٹرکچر ہے وہ ویک ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں دی فرسٹریشن فیکٹر ہے آئیس کو سٹیپیلٹی نہیں ملتی انہیں ویسٹین کرنے کے لئے سارے سوائل رہین ہے فرسٹریشن ہے انہوں نے سوائل رہین جاتے ہیں ویہیکل یوز بھی ایک فیکٹر ہے مطلب ہم جو گارڈیاں ویہیکل اس سے جو نائس پروڈیوس ہو رہا ہے اس سے جو پولوشن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سنو کی جو انفرسٹرکٹر ہے اس پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے لاسٹ ہے کنسٹرکشن وارد آپ دیکھیں کہ آپ کچھ کنسٹرکٹ کر رہی ہے نا کوئی چیز تو وہ دول دول تک اس کی آواز یہاں میں نے ایسے ہلکہ سے کلک کیا اور یہاں تک ویبریشن کریٹ ہو گئی ہے تو جب ڈرلنگ ہو رہی ہے کنسٹرکشن وارد ہو رہا ہے تو وہ سنو پر افیکٹ کر رہی ہوتے ہیں اب ہم اس کے افیبز دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ افیکٹ کر رہی ہے لاؤس اف لائف ہے لاؤس اف پروپرٹی ہے ٹرافک بلاکیج ہے فلیش فود ہے فلیش فود کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھیں ایوالنچ ہو رہا ہے راستے میں جو ڈیبریز کے ٹریز ہیں جو فروٹس ہیں کھانے کے چیزیں ان کو آگر دیسٹروئی کر دیں گے ایمپیکٹ اپ ٹوریزم ہے ٹوریزم کم ہو گئے جہاں سلیڈنگ ہو رہی ہے لاؤس اف فلورا اینڈ فوان ہے مطلب یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیوں کہ وہاں جو ویڈیٹیشن ہے جو کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنی نیش پروپر پوری نہیں کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی مینجمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں لینڈ یوز پلاننگ کر دیں مطلب ایریز کو ریڈ اورنج جیلو گرین ایریز میں چینج کر دیں مطلب جو ایوالنچ کی انٹیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے رسک اسیسمنٹ کر لیں کونس ایریز ہیں جہاں رسک اسیسمنٹ کتنی ہے ثرڈ ہے ایڈویلپنٹ میں انویسٹ کریں فورت ہے کپیسٹی بیلڈنگ کریں کپیسٹی اب بیلڈ کر دیں کہ آپ نے کس طرح جیسے ایڈاپٹیشن ہوتا کلائیمٹ چینج میں پبلک اویرنس کریں ایفرسٹریشن کریں جیسے زیادہ ترخت لگائیں نیسٹ ویڈیوز میں ہم ساک لاؤن کو ڈسکس کریں گے ایڈین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے پیمیس کی پرپیشن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کی اکیڈمیس کو فورت نہیں کر سکتے تو سیمپل ہمارے چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں آپ کو بہت آسانی ہوگا اللہ وقت سب کو اسلامت رکھیں آواد رکے دعوں میں آدھ رکے تینکیو